اسلام علیکم میری پیارے بہنوں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا اور سپرسس جو ہے نا آئیٹیا آپ کو بتانے لگی ہوں کیونکہ ہمیں جو ہوتا ہے نا جیسے کہ ماشاء اللہ صاحب رمضانوں بارک آ رہا ہے تو زیادہ ٹائم کچن میں سپینڈ کرنا پڑتا ہے یا باہر سہن میں جو ہے گزر جاتا ہے اس کی افطاری کی تیاری میں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کم ایک ایک ایکسٹر آپ کے پاس جہنماز ہو جو آپ کو جہنماز باہر آپ کو ہیلپ ہو یہ نا کہ آپ روم میں جائیں نماز کے لئے جو ہے وہاں جائیں اس چکر میں جو ہے نا کچن میں ہی نماز لماف کرے گزا ہو جاتی ہے تو اس صورتحال سے بچنے کے لئے ایک تو جہنماز آپ کے پاس ہونا چاہیے ایکسٹر دوسری چیز یہ کہ اس کو ہم نے ڈسٹ سے کیسے بچانا ہے مٹی وغیرہ سے کیسے ہم نے بچانا ہے کیونکہ ظاہر اوپن جگہ پہ ڈسٹ بہت ہاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو میں زیرو کواسٹ جو ہے نا وہ آئیڈیا دے رہی ہیں اتنا زبردست کہ نہ تو جو ہے آپ کو اس کو سلائک کرنا ہوگا اور نہ ہی جو ہے نا آپ کا ایک روپیہ بھی لگے گا ساتھ ہی آپ سب کے لئے بہت ہی ضروری ٹیپس بھی ہیں تو جانماز کو کپڑا لگانے کے لئے ہم نے یہاں لیے ہی ہے ایک پرانی پیٹ شیٹ اس کی میئرمنٹ کر لی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں ڈبل کپڑا لیا ہے اچھا اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا جانماز جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا ٹیپل کپڑا لگنے کی وجہ سے اور جانماز کے نیچے جو ہم نے کپڑا لگایا ہے وہ بھی تھوڑا چڑائی میں لگایا ہے آپ اس سے بھی زیادہ چڑائی میں لگا سکتے ہیں اور لمبائی میں لگا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو کپڑے نیچے لگتے ہیں چڑائی اگر کم ہونے کی وجہ سے جانماز کے تو وہ بھی آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں رہے گا اگر آپ جانم کے نیچے بلایا جاتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے نا میں نے کپڑے کو لگانے کے لیے یہاں پر سیفٹی پین لی ہے کیونکہ یہ اس پر جو ہے نا آپ کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور نہ ہی ٹائم لگانا پڑے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو سوئی میں دھاکہ ڈال کے جو ہے نا بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نیچے سے بڑا ٹانکہ لیں اوپر سے جھوٹا تو اس طریقے کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا زبردست ہے اس سے بھی جو ہے نا آپ کا جائنماس بلکل بھی نہیں ہی لے گا اور بہت اچھے سے جو ہے وہ فکس ہو جائے گا اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جو ہے نا اس کو واش کرنا چاہیں گے سیفٹی پین کو اتاریں گے اور کپڑے کو دھو کے جو ہے پھر آپ دوبارہ سے اس کے ساتھ جو ہے اٹیج کر سکتے ہیں اور جائنماس کو اتنا دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو ہے نا ظاہر آپ کا اتنا محلے نہیں ہوگا کیونکہ نیچے والا کپڑا زیادہ محلہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اتار کے مطلبات میں جو ہے نا اس کپڑے کو یوز بھی کر سکتے ہیں سپوز کہ جائنماس جو ہے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں نیو لینا چاہتے ہیں تو اس کپڑے کو جو ہے آپ پھر سے ری یوز کر سکتے ہیں تو ہے نا بہت ہی زبردست جو ہے آئیڈیا ہے آپ سب کے لئے میرا مقصد آپ کو یہاں پہ آئیڈیا دینا تھا تاکہ بہنوں کے لئے آسانی ہو آپ اس کو فالو ایز ایٹیز بھی کر سکتی ہیں یا پھر اس کو جو ہے نا مزید اس کی فینشنگ اور کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات آپ سے شیئر کروں ہو سکتے ہیں کچھ بہن بھائی جو ہیں اس طرح سے جانماس کو فول کرتے ہوں جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جانماس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے اس کو جو ہے نا آپ اس پروسیس کو جانماس کو اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لمبائی میں اس کو فول کریں گے لمبائی میں فول کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا مزید اس کی تیلگانی ہے اس طرح سے جو پاؤں کی سائیڈ ہے اور جو ہے نا جدھر ہم سجدہ کرتے ہیں وہ ایک ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی نیکس ٹپ ہماری کلیننگ کے حوالے سے یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا ہینڈ اس کو دھو سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو فالو کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح سے شیمپو یا پھر جو ہے نا ہینڈ واش اس طرح سے ایکسپائر ہو چکے تو اس کو بلکل بھی ویسٹ نہ کریں تو میں نے بھی جو ہے ڈیٹرجنٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی ڈال دیا تھا ہینڈ واش اس میں اور اسی طرح سے جو ہے نا اس سے کیا فائد ہوگا کہ ایک تو اچھے سے صاف بھی ہو جائیں گی اور خوشبو بہت اچھی آئے گی کیونکہ جس طرح سے ہم باقی گھر کی صفائی کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لئے سب بہت ہی ضروری ہے اسپیشلی جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں آئی ہوپس ہوئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی میری بہنوں کے لئے بہت ہی یوسفل رہے گی اور رمضان مبارک آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان رمضان مبارک میں ہم سب کی نیک آجات نیک تمنہ نیک عرضیں پوری فرمائے اور تمام بیماروں کو شفا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلنے کی تفیق دے آمین اس دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اسپیشلی رمضان مبارک میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ